بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اور اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام سے دور کر دیا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے آدھی دنیا میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا اور آج پہلا روزہ رکھا گیا کل سے پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی روزہ رکھا جائے گا دوستو چونکہ پوری دنیا میں ایک خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں رمضان المبارک ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب آدھی دنیا لوک ڈاؤن ہے لوگوں پر ایک قسم کا خوف اور وحشت تاری ہے ساری دنیا کے ڈاکٹرز اور ریسرچرز لوگوں کو اپنا ایمیون سسٹم یعنی اپنی قوت مدافعت کا نظام مضبوط کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کئی قسم کی سفارشات لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کئی قسم کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے ایسے موقع پر اسلام کے دشمنوں یا وہ لوگ جن کا مسلمانوں کا اسلام پر چلنا اچھا نہیں لگتا انہوں نے ایک سوشہ چھوڑا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد یعنی مسلمان دو عرب کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں اگر مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جائے گا اور اگر ایمیون سسٹم کمزور ہو جائے گا تو کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے ہاں اموات کی شرحہ بڑھے گی یہ سوشہ جب سے مسلم معاشروں میں اور خاص طور پر مغربی دنیا میں مقیم مسلمانوں کے اندر چھوڑا گیا ہے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس قسم کے بہت سے سوالات مفتیان اکرام کے پاس آئے ہیں جن کو مفتیان اکرام بہترین طریقے سے اڈریس کر رہے ہیں اسلامی سیلیوشن کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو سازش چلی وہ سازش واپس ان پر پلٹ گئی اور اس حوالے سے جب مسلمانوں نے انٹرنیٹ پر آ کر ریسرچ کی کہ رمضان المبارک اور ایمیون سسٹم کا آپس میں کیا تعلق ہے تو مسلمان بھی وردہ حائرت میں مبتلا ہو گئے اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے روکنا چاہا تھا ان کی چالنے واپس ان پر پلٹ گئیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ چال چلتے ہیں اور اللہ ان سے بہترین چال چلنے والا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا تفصیلات آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں اور اسلام دشمنوں کی کون سی چالیں واپس ان پر پلٹ دی گئی ہیں تو سنیے اس سے پہلے اسلامی سلیوشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو بہانہ یا ہیلا یہ بنایا گیا تھا کہ چونکہ مسلمان نمزان المبارک میں سارا دن بھوکے رہیں گے کچھ کھائیں پییں گے نہیں تو اس سے ان کا ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کا نظام کمزور ہو جائے گا اور وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جلد وفات پا سکتے ہیں یعنی اموات کی شرحہ مسلم معاشروں میں بڑھ جائے گی لیکن سائنٹیفک تحقیق آلڈی موجود ہے کہ روزہ انسان کے ایمیون سسٹم کو کم نہیں کرتا انسان کے ایمیون سسٹم کو دباتا نہیں بلکہ انسان کے ایمیون سسٹم کو قوت مدافعت کے نظام کو مزید بہتر کرتا ہے جی ہاں دوستو یہ سائنسی تحقیق ہو چکی اور ساری دنیا کے سامنے موجود ہے آخر روزہ انسان کے قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط کس طرح سے کرتا ہے سائنسی طور پر کیا سائنسدانوں نے کہا ہے وہ آپ کو ابھی بیان کریں گے لیکن اس تحقیق کے سامنے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی چالیں واپس ان پر پلٹ گئیں اور کرونا وائرس سے اگر آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وائرس آپ کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے تو دنیا میں صرف اس وقت واحد چیز جو موجود ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ آپ کا اپنا ذاتی ایمیون سسٹم ہے یعنی آپ کا قوت مدافعت کا نظام ہے اگر وہ سٹرونگ ہوگا تو آپ کو سمٹمز بھی نہیں آئیں گے علامات بھی نہیں آئیں گے اور یہ وائرس خود بخود آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا اگر قوت مدافعت کا نظام کمزور ہوگا تو یہ وائرس آپ کے جسم کے فنکشنز کو متاثر کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے رسپائریٹری سسٹم کو یعنی آپ کے سانس لینے کے سسٹم کو فپڑوں کے سسٹم کو برہی طرح سے متاثر کر دے گا اور آپ کا رسپائریٹری سسٹم خدا نہ خواستہ کولیپس کر جائے گا رمضان المبارک کس طرح سے آپ کے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے یہ تحقیق آپ کو پہلے انگریزی زبان میں پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لئے انتہائی فائدہ من ثابت ہونے والا ہے دوستو دین اسلام کے حوالے سے مغربی معاشروں میں معلومات فراہم کرنے والی مشہور مسلمان ویب سائٹ مسلم made.org بیان کرتی ہے کہ partaking in fasting promotes healing in the human body as it applies core focus to its immune system and metabolism as opposed to focusing on digestion further enhancing muscle growth in the process یعنی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے انسان کا immune system اور اس کا metabolism مزید promote ہوتا ہے اس کی activity enhance ہوتی ہے کیونکہ انسان کی body کو digestion یعنی خوراک حضم کرنے پر کم توجہ دینا پڑتی ہے مزید یہ ویب سائٹ لکھتی ہے کہ the immune system is largely comprised of white blood cells and fasting encourages your body to recycle any old white blood cells which results in a healthier more robust immune system your body regenerates stem cells that consist of red and white blood cells along with your platelets once your body consumes food again اس کا مطلب ہے کہ انسان کا immune system white blood cells پر مشتمل ہوتا ہے اور جب انسان روزے رکھتا ہے تو آپ کی body پرانے white blood cells کو ختم کر کے نئے white blood cells بناتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا immune system یعنی آپ کا قوت مدافعت کا نظام مزید بہتر ہوتا ہے دوستو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا immune system رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے مزید بہتر ہوگا اور اگر آپ کا immune system رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے بہتر ہو جاتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو بھی گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا immune system اس وائرس کے ساتھ لڑ جائے گا اور اس کو ختم کر دے گا کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے یہ واحد حل ہے اس وائرس کو ختم کرنے کا کیونکہ اس کے علاوہ ابھی تک دنیا میں اس کو ختم کرنے والی کوئی دوائی سائنسدان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو دوستو اگر کہا جائے کہ رمضان المبارک کے روزے کرونا وائرس کا ایک potential treatment ہے ایک potential علاج ہے یعنی وہ علاج ہے جو کہ کرونا وائرس کو ختم کر سکتا ہے تو غلط نہ ہوگا ختم اس اعتبار سے کہ یہ آپ کی جان کو بچا سکتا ہے رمضان المبارک کے روزوں کی سائنسی حوالے سے جو احمیت ہے اس کے علاوہ دینی حوالے سے بھی اس کے اس قدر زیادہ فضائل موجود ہیں کہ قرآن و سنت رمضان المبارک کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ اسلامی سلیوشن پر پھر کسی وقت ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے کتنے فضائل ہیں اور کس قدر نیکیاں ہم اس ماہ مبارک میں سمیٹ سکتے ہیں اللہ تعالی نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اس خطرناک وبا کے خلاف مضاحمت کریں اور اپنے جسم کے اندر اس وبا کے خلاف مضاحمت پیدا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دھیروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں بھی سمیٹ لیں یہ تحقیق اپنی نویت میں اس قدر اہم ہے اور یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو اس قدر اہم اور قیمتی ویڈیو نہیں ملے گی رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان یہ دیکھ لیں اور اگر کوئی اسلام دشمنوں کے اس پروپاگینڈے کا شکار ہو چکا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے آپ کا جسم کمزور ہوگا اور آپ وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں تک پہنچانی ضروری ہے کہ جو اس پروپاگینڈا کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے کرونا وائرس کے خلاف ان کے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی بجائے کہ وہ کمزور ہوں ان کا جسم سائنسی تحقیق کے مطابق مزید مضبوط ہوگا دوستو اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے آپ کی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کر دیتے ہیں آپ کے بلڈ پریشر کو بہتر رکھتے ہیں آپ کے کارڈیو ویسکولر فنکشن کو بہتر رکھتے ہیں یعنی آپ کے دل کے نظام کو بہتر رکھتے ہیں آپ کے جسم میں سہر کسم کا زہر نکال باہر کرتے ہیں آپ کی بلڈ شوگر کو بہتر ویڈیوز میں تفصیل سے بیان بھی کیے جائیں گے اسلام سلیوشن کی اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اسلام سلیوشن کی اس ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لئے کومنٹ کیجئے اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیں اسلام سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تکلاتے رہیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے رہیں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ